اسلام علیکم ناظرین ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خیدنت میں حاضر ہیں ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر ایک اہم مقدمے کی سماعت تھی سویرینز کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے متعدد جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہیں اس پر آج ساتھ سپریم لاجر بینج جو ہی کمرہ حضارت نمبر ایک میں نو بچ کر اکتالیس منٹ پر آیا اٹارنی جنرل فر پاکستان روستم پر آ گئے اور اٹارنی جنرل فر پاکستان نے آج خلاف توقع جسٹس منصور علی شاہ پر ایک مرتبہ پھر اعتراض اٹھا دیا ایک مرتبہ پھر کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ انتخابات کا معاملہ جب سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا اس وقت بھی حکومت کی جانب سے بارہا جسٹس پر اعتراض اٹھایا جاتا رہا مگر اس مقدمے میں اب صورتحال ذرا سی مختلف ہے ہوا کچھ یوں کہ جب نور اپنی لاجب بینچ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے ملٹری کورٹس کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیساء اور جسٹس حداد تارک مسعود نے تو پہلے ہی روز پسوری ڈال دی یعنی انہوں نے تو پہلے ہی روز یہ کہہ دیا کہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اس کے بعد بینچ ریکنسٹیوٹ ہوا سات ممبر بینچ کچھ دیر کے بعد کمرہ دالت میں آیا تو جسٹس منصور علی شاہ نے ان پرٹیکلر پہلے یہ بات کر دی کیونکہ میری رشتداری ہے جسٹس جواد اس خواجہ جو کہ پیٹیشنر ہے اس کیس کے اندر ان کے ساتھ لہٰذا اگر کسی کو ابھی مجھ پر اعتراض ہے تو اس وقت ابھی مجھے بتا دے بعد ازاں یہ اعتراض جو ہے مناسب نہیں ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے مفاد عامہ کا یہ معاملہ ہے میں اس مقدمے کو سن سکتا ہوں مگر میں قدر کروں گا اگر کسی بھی شخص کو مجھ پر اعتراض ہے اس وقت اٹانی جنرل فارک پاکستان اپنی کرسی سے اٹھ کر روشٹم پر آیا اور انہوں نے کہا کہ جاج صاحب ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے لطیف خوصہ بیسٹ اعتزاز احسن یہاں تک تمام پیٹیشنرز انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے سماعت آگے چلی طویل ادوار ہوئے سماعت کے ایک سماعت نہیں ہوئی دو سماعتے نہیں ہوئی بلکہ دو روز کے اندر متعدد سماعتے ہوئی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اس کے اندر کردار بڑا ہی قلیدی ہے سب سے پرٹیننٹ سوالات جسٹس منصور علی شاہ نے ہی ابھی تک ریز کیے ہیں اور اب شاید حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ کے ان پوائنٹ سے کچھ خطرہ نظر آیا اور انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے اوپر آج باقاعدہ طور پر اپنا اعتراض اٹھا دیا ہے اوبجیکشن ریز کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا جیسا کہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ خود یہ کہتے ہیں مگر ہم نے اس روز میں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میری حکومت نے مجھے یہ ڈیریکشنز دی ہیں کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ میری حکومت جاتی ہے کہ آپ اس بینچ کا نام عصہ ہو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے یہ تو بتا دیں اعتراض کر کون رہا ہے آپ کی جانب سے تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ڈیریکشنز ہیں انہوں نے کہا کہ چلیں اس پر چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے کوئی بات کی جس کی آواز ہم تک نہیں پہنچی چیف جسٹس پاکستان اس کے بعد برم ہمیں نظر آئے انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں مفادات کا ٹھکڑاؤ ہے یا پھر باعث ہے یا جانب داری ہے پاکستان نے دونوں کی جب بات کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور کنفلکٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ دیگر معاملات میں آتا ہے جہاں پر رشتداروں کی بات ہو وہاں پر باعث ہوتا ہے اور اگر آپ باعث کی بات کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیوں کر آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ ایک یو آر ایک کونسل آف ہائی سٹینڈرڈز انہوں نے اٹرنی جنرل فر پاکستان کو کہا کہ آپ ایک اچھے کردار اور اقدار کے حامل شخصیت ہیں آپ کی ایک کریڈبلیٹی ہمارے سامنے مگر آپ کی حکومت بار بار ججز کی اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے بنچز کی اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے ہمیشہ ریشوز کی طرف جاتے ہیں تناسب کی طرف جاتے ہیں کبھی چار تین کرتے ہیں کبھی تین دو کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بنچ درست انداز میں نہیں بنایا گیا دوسری جانب وہاں پر وہ یہ بات نہیں کرتے کہ آئین میں نوے روز درج ہے مگر بنچز کی تشکیل کی اوپر جاتے ہیں ججز اور عدالتی فیصلوں کو وہ ریڈکیول کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور اس کے بعد یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو فیصل آیا تھا انتخابات کا بات کرتے ہیں پھر انہوں نے جوادس خواجہ صاحب کے بارے میں بات کیا انہوں نے کہا کہ وہ ایک درویش صفت انسان ہے اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس جوادس خواجہ نے اپنی پیٹیشن میں کیا سوال اٹھایا انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو کیسے ایکسکلوٹ کر سکتے ہیں اور اب جب بحث شروع ہو چکی ہے اور آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک ویلی ایور ممبر جو ہیں ہمارے بینچ کے جسٹس منصور علی شاہ وہ خود کو بینچ سے الگ کر لیں آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا اصل مقصد کیا ہے ایک جانب آپ ایک استعلاع استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے ہم خیال ججز کی لائک مائنڈ ججز کی اور پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ یہ باتیں کرتے ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کم از کم ہمارے سامنے جو بات آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہی جا کر کہیں کہ یہ باتیں نہ کریں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں what are you up to sir اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ہم نے ابھی تک عدالتی فیصلوں یا عدالتی حکمات پر عمل پیرا نہ ہونے کے جور میں کسی کو سزا بھی نہیں دی اور ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اب کیونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں ہمیں ایک قدم پیچھے چلنا ہوگا اور مارے سامنے تھارٹی کی بار بار چیف جیسس نے یہاں پر بات کی انہوں نے کہا کہ اخلاقی جواز جو ہے فیصلوں کا ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں اخلاقی جواز نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ جن کے ہاتھ میں چھڑی ہے ان کے پاس بھی اخلاقی جواز اس وقت موجود نہیں ہے اور تاریخ ہمیشہ اخلاقی جواز کو رسپیکٹ کرتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے جو قابل دوست ہیں جیسس منصور علی شاہ وہ انتہائی حساس جج ہیں اور وہ موسٹ پابولی آپ کی اس اوبجیکشن کے بعد خود کو بینٹ سے الگ کر لیں انہوں نے پھر یہاں پر ٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ کیا ہم وزیراعظم صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا اصل موقف کیا ہے میں یہ کہتا ہوں چیف جیسس نے ٹارنی جنرل نے کہا ہمیں ہماری تضحیق اس طرح نہ کریں ہمیں اس نہج پر نہ پہنچائیں اور پھر جیسس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں کبھی بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بنا جس میں ایک رتی برابر بھی شک ہو کہ میں باعث ہوں یا میری جو جانبداری ہے وہ کسی بھی جانب سے آپ کو اگر اس پر جھلک نظر آئے تو میں کسی بھی طرح اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا تہم میں اب اس بینچ سے خود کو الگ کرتا ہوں سردار لطیف خان خوصہ اور دیگر درقواست گزاروں نے افسوس کا اظہار کیا آج اٹارن جنرل صاحب کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا بہرحال اب بینچ ٹوٹ چکا ہے سات رکنی بینچ تھا اب یہ سات رکنی ہی دوبارہ بنے گا یا چھے رکنی بنے گا یہ کچھ دیر میں معلوم ہوگا اب کچھ دیر میں سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جیسس کی سربراہی میں اب ایک نیا بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گا بینچ اب ٹوٹ چکا ہے اور چیف جیسس کی سربراہی میں اب نیا بینچ جو بھی سماعت کرے گا بہرحال اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیف جیسس پاکستان نے اس معاملے کو موخر کرنے کی بجائے دوبارہ سے سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے آج ہی اس معاملے پر سماعت ہوگی اور آپ کو معلوم ہی ہے سلمان اکرم راجہ ایک شہری ہیں ان کی جانب سے انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے جنید رزاک ان کا غالباً نام ہے اور ایک اور شہری نے بھی درخواست دائر کر رکھی ہے دو نئی درخواستیں ہیں جن پر آج آرگیومنٹس ہوں گے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج سارا دن اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کرے گی اور آپ کو معلوم ہی ہے جو وفاقی حکومت ہے اس نے ایک جانب تو جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا دیا ہے دوسری جانب انہوں نے کچھ مقلعہ کو بھی ہائر کیا ہے کچھ مقلعہ کی خدمات انہوں نے حاصل کی ہیں ویسٹر فروغ نصیم ہو جائیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف کو ریپریزنٹ کریں گے جبکہ ارفان قادر صاحب دیفنس منسٹر کو ریپریزنٹ کریں گے دیفنس منسٹری کا جو دیفنس ہوگا وہ سب سے زیادہ اس کیس کے اندر مانے رکھے گا کیونکہ ملٹری کوٹ سے مطالق یہ مقدمہ اور اس کے بعد جو انٹیریر منسٹر ہیں ان کو ریپریزنٹ کریں گے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب تو اب صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب ایک جانب تو ہمیشہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کا ایک نعم کوشہ رہا ہے دوسری جانب اب انہوں نے ایک ایسے وکیل کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو اپیرنٹلی ملوث تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تیار کرنے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ان کا ہی اختیار تھا بکول عمران خان صاحب کے اور انہوں نے ہی یہ کام کیا تھا اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ناراض کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو بیسٹر فروغ نصیم ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجہ صرف ایک وہ ریفرنس نہیں ہے بلکہ اس سے قبل جب وہ کراچی کے اندر غالباً ایڈوکیٹ جنرل تھے بیسٹر فروغ نصیم اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب لائسنس کی بات آئی بیسٹر فروغ نصیم کی سپریم کورٹ میں بتاؤ سینئر وکیل لائسنس کی بات آئی تو اس وقت بھی جسٹرس قاضی فائز عیسیٰ نے بیسٹر فروغ نصیم کے نام پر اعتراض کیا تھا تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت ان کو وکیل کر تو دیا گیا ہے کسی کی جانب سے دیکھتے ہیں وہ ان کے ان مفادات کو بچا پائیں گے یا نہیں بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ بیسٹر فروغ نصیم will do a fine job مگر شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پھر حکومت کے لئے جو ان کے دل میں نعم گوش ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے بہرحال آج کا دن کافی important ہے اور اس کے بعد کل کا دن کیونکہ کل last working day ہے اس مقدمے میں بڑی اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اور جو اب جدیس کو باقاعدہ طور پر انوائے کر دیا گیا ہے ان کو باقاعدہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتعال دلائے جا رہا ہے غصہ دلوائے جا رہا ہے کیا وہ اس عدالتی فیصلے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یہ اب وقت آنے پر معلوم ہوگا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ